دعا سے قبل میں تمام جماعتِ غوثی آپ کو حضرت شاہر اپنے عالم نوری حضوری کے سات سو دسویں عرص کی اس اختتامی محفل میں حاضر ہونے پر اور اس عرص کو بڑے احسن طریقے سے اختتام پذیر ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ابھی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی اور اس کے بعد جگرگوشہ غزانی زمان دعا فرمائیں گے مجھ سے پہلے میرے چچا مغدوموری دوسین پورشی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی اور انہوں نے آپ کو نچون بتایا ہماری یہاں پہ یہ حاضری دینے کا اور جیسے سندھ اور پاکستان کے طور عرض سے آپ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنا کاروبار چھوڑ کر بڑی تکلیفوں کو عبور کر کے یہاں پہ ہر سال حاضری دیتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ الحمدللہ اس سال بھی آپ نے پچھلے سال کا ریکارڈ توڑا ہے اور آج جہاں یہ پنال کچا کچ بڑا ہے وہاں شہر موتان کے اندر بھی غوث کے ظاہر بہت ہی بڑی تعداد میں یہاں پر ہائیں ہیں اور میرا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور غوث العالمین آپ کا یہاں پہ چلانا قبول فرمائے اور انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری عطا فرمائے جو جو دل میں آپ مرادے لے کر آئے ہیں غوث العالمین آپ کی جھولیاں بھر دے اور آپ بغیرہ خوبی اپنے گھر کو جائیں میں فقط دعا سے پہلے تمام منتظمین کا جس میں ہماری ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن محکمہ وقاف اور وفاقی اور شبائی حکومت کے تقریباً تیس ادارے ہیں جو مل کر اس تین روزہ عرص کی تقریب کو ممکن بناتے ہیں مخنوم شاوہ مدکویشی کی جانب سے اور اپنے خانوادے کی جانب سے آپ کا دل کی اتاہ گرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں ملتان کی تمام پرنٹ اور ایکٹرونک میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مسادت سے وہ ظاہرین جو یہاں پر نہیں آ پائے ٹی وی کے ذریعے اس نشست کو دیکھ سکتے ہیں ان آخری لمحات میں شامل ہو سکتے ہیں اور دعا کے اندر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں آپ لوگ بھی تین دن یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اس کی کبرج کرتے ہیں ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں سیبل ڈیفینس اور دیگر یہاں جتنے ادارے ہیں جو یہاں پر ڈیوپی دیتے ہیں پنجاب پولیس اور دیگر ادارے کس کس کا میں نام لوں میں سب کا دل کی اتاہ گرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور مخدوم شاہ محمد قریشی صاحب کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے علم میں ہے کہ پہلی تقریب کے بعد جب وکیل گئے میں نے کل اس کا عرض بھی کیا تھا مخدوم صاحب نے پیغام بھیجا اور انہوں نے کہا کہ میں روحانی طور پر اپنے آپ کو اس محفل میں پاتا ہوں میں جسمانی طور پر تو شاید یہاں پر موجود نہیں لیکن میرا ذہن میرا دل میرا دماغ میری روح یہاں پر موجود ہے اور آپ نے دیکھا کہ مخدوم صاحب نے حکم کیا اور ہم نے حکم کی تعمیل کی اور ان کی فوٹو جو ہے اور انہوں نے کہا کہ میں کم از کم جب یہ مشکل وقت گزرے گا اور آسانی آئے گی تو میں یہ تصویریں دیکھ کے یاد رکھوں گا کہ اسٹیج پر میں بھی موجود تھا تو آپ نے دیکھا کہ ان کی فوٹو یہاں پہ لگی میں نے کل بزریا اپنے وکیل کے ان کو یہ پیغام بھی پہنچایا اور ان کو یہ بھی بتایا کہ آپ کے دیئے ہوئے حکم کو ہم نے پورا کیا ہے تو انہوں نے جواب میں مجھے یہ کہا کہ انشاءاللہ آج نوری حضوری کے عرص کا آخری دن ہے بڑا بابرکت دن ہے بڑے بابرکت لمحات ہیں حضرت انہوں نے آپ کے بھی عرص کیا کہ خصوصی ان کے لیے دعا فرمائیں اور انہوں نے تمام جماعت غرصیہ کے لیے یہ پیغام دیا کہ تمام جماعت غرصیہ ان آخری لمحات میں بھی میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جلد باعزت طریقے سے رہا کریں تاکہ وہ اپنے گھر کو لوٹیں اور جیسے میں نے کل کہا کہ اس ٹیج کی وہ زینت ہے اس ٹیج کی وہ رونک ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعدیر ہم پر سلامت رکھے اور وہ اپنے یہ فرائض جو ہے با ایسے طریقے سے خود ربائیں انشاءاللہ آنے والے عرص پر انشاءاللہ آپ اور ہم سب انشاءاللہ ان کی صدارت میں اس عرص پر موجود ہو تو میں صرف آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا اور آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا تھا میں آپ کا بہت مشکور ہوں جس قسم کی محبت جس قسم کا آپ نے پیار ہمیشہ ہمیں دیا ہے میرے پاس الفاظ نہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے میں بہت مشکور ہوں آپ کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کو مبارک بات پیش کرنا چکریہ